پارٹی کا نہیں چینہ گیا ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو ڈسک فرنچائز کرنے کے متحرادف ہے کیونکہ پچاس سے ساٹھ فیصد پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا اندستان ہو یہاں خاندگی کی شرح کم ہے اور وہ نشان دیکھ کر وہاں کیانڈیڈیٹس جو ہے اس ریجن سارے میں وہ اپنا جو ہے چوائس دیتے ہیں اور اگر جمہوریت میں چوائس نہیں دی جاتی ہے تو جمہوری عملی وہ جو ہے وہ فارسکل ہو جاتا ہے تو باہر کیف انہوں نے کہا وہ ہمارا تو پھر انہوں نے کہا وہ کدھر ہے ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ہم نے نالش کر رکھی ہے پھر انہوں نے آمد خان صاحب کو بلوایا اور کہا اس کو لگایا جائے اور جب میں نے ارز کیا کہ ہمارے ایتو کارندے کو یہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کے پاس شکایت موجود ہے اور عمران خان کو ناہل کر دیا جاتا ہے ایک کنوکشن حالانکہ سینٹینس سسپینڈ ہو چکی ہے یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے میں نے قائد اعظم محمد علی جنہ کا بھی حوالہ دیا کہ جنہوں نے کہا کہ دو سو سال تک دو سو سال تک ہندوستان کو آزادی اس لیے حاصل نہیں کر سکا کیونکہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت منظم نہیں تھی اور کوئی قیادت سیاسی جماعت کی اس وقت نہیں تھی اور اتنا زیادہ اہمیت سیاسی جماعتوں کی اور اتنی زیادہ اہمیت ایک اس قائد کی ہوتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے کہ مسلم لیگ نون منظم جب ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جنہ جب اس کے سربراہ تھے تو ان کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت جو ہے پاکستان بنا برنا دو سو سال سے آزادی ہمیں مجھے سر نہ آئی تھی اب پھر جو امران خان کو اس طرح پارٹی سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ریڈرلس اب پھر آپ نے بنایا جمہوری عمل کو سیبوٹاج کیا الیکشن کمیشن نے تو وہ کہنے لگے کہ ہم ادارے کو میں نے کہا جی ادارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے یہ افراد ہیں جنہوں نے کیا ہے اور ہم نے آرڈر وان رول ٹین کی درخواست دے دیئے کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو مصافی ہو چکا ہے کل سے اس نے اپنے جواب میں لکھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جواب سو کارڈ دیا گیا حالانکہ وہ سیکٹری نے دیا اس نے کہا میں تو ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ ہوں میں تو صرف جو ہے وہ آگے سے چٹیاں لکھنے کا میرا اختیار ہے میرا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے تو پھر اس لیے ہم نے ان ممبران کو بھی کر دی فریق بنانے کی درخواست دے دیئے کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس قدر بائیسٹ ہے میں نے عرض کیا اس قدر بائیسٹ ہے کہ جیل میں جا کر جیل میں جا کر امران خان کو توہین عدالت کا وہاں اپنی توہین عدالت نہیں توہین کمیشن کا الیکشن کمیشن کا جیل میں جا کے نوٹس دیا ہے تو اس سے زیادہ بدنیتی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے اور لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کیا تماشا پاکستان میں بنا ہوا ہے ہمارے امید باران کے خلاف یعنی ڈی پی آ اس کے تحت ایم پی او کے تحت ایم پی او کے تحت ہمارے امید باران کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا شاہ محمود پورا جو ہے منصیرہ پورے کے خلاف جتنے ہمارے امید باران ہیں چاہے چاہے وہ ہمارے سواتی صاحب ہیں چاہے وہ ہمارے جتنے ممبران ہیں ساروں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز کیے ہوئے ہیں اور ڈیٹینشن آرڈرز کون کرتا ہے ڈیپٹی کمیشنر جو ڈیسٹرکٹ ریٹرننگ آفیزر ہے الیکشن پروسس کا حصہ ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ سارے ہمارے پھر ایک سو چوالیس کا تو کہنے لگے چیف صاحب کہ جی ایک سو چوالیس یہ تو سبھی کے لیے ہوتا ہے اور میں نے کہا جی سبھی کے لیے ہوتا ہے یہ لوگ تو یہ تو جانے لائک ہی نہیں ہے لوگ ان سے جو ہے ان کا تیہ پانچہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تباہ حال کر کے مرک کو رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں تو فرمانے لگے یہ تو کیر ٹیکر ہے میں نے کہا جی کیر ٹیکر تسلسل ہے پی ڈی ایم کا اس لیے معاف کیجئے گا یہ پی ڈی ایم ہی ہے وہ تو جیل وہ تو علاقے میں کیمپین کرنے کے لیے جانے لائک ہی نہیں ہے یہ ایک سو چوالی صرف پی ٹی ای کے لیے لگا ہے اور باقی جو رہا جہاں تک تعلق ہے جلسوں کا وہ آپ دیکھیں ساروں کے اجازت ہے لیکن پی ٹی ای کے کسی جو ہے جگہ پر جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا حکم آپ نے جاری کیا تھا بائیس دسمبر دو ہزار چوبیس کو ہم نے کہا سیڈیز ذرا دیکھ لیں نہیں 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 سیڈیز تو ہے ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں بیان الفی لگائی ہیں اور ان کو ہم لے کر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس سارا جو ہے یہ چونکہ سات سو صفوں کا انہوں نے دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے چونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل کی ہے تو اس لیے آپ سوموار کا میں آپ کی سوموار کا جو ہے اس لیے دیئے ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت تزہیق کا انصر ہوتا ہے اور وہ کریں اس لیے صاحب یہ جو سات سو صفات پر مجتمین ہنڈیچر کمیشن نے یہ جواب دیا ہے وہ جواب کو پڑے بغیر آپ نے ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے جواب پڑھنے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے آپ نے تو پڑا ہی نہیں ہے وہ جواب وہ ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے پڑھنے کے لیے اور پھر کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے 35 کیس 35 بڑی اچھی رہی ہیں بہت اچھی رہی وہ ملے بڑے ہمیں ہماری ذاتی دشمنی دیکھیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ وہاں انہوں نے پڑھ کے سنائے جب جج صاحب نے تو اس میں لکھا ہوا تھا کمپلائنس کمپلیٹ کر دی ہے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا جبکہ ہم نے تو پہلے اس کے ساتھ بھی لگائے ہوئے ہیں ہم نے آج ایک جو سی ایم دی تھی جو پہلے ان کے جواب کے روشنی میں دی تھی اس کے ساتھ بھی ہم نے لگائے ہیں سی ڈیز بھی ہم لے کر آئے ہوئے ہیں لیکن سی ڈیز یو ایس یو ایس ڈیز وہ بھی ہے آپ کو بھی دے دیتے ہیں آپ بھی ذرا دکھا دیں تاکہ جو ٹی وی نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے اور بیسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے خود چلائی ہیں یہ سارے پاکستان میں آپ نے چلائی ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اس لیے یہ ہم اب ان کے ہر اس کا جو جس میں انہوں نے کہا ہے جی اس دلے میں اتنے ہیں اس دلے میں اتنا ہے اس دلے میں اتنا ہے تو اگر آپ نے ایک آروں کے خلاف ایک ڈی پیوں کے خلاف ایک پولیس ایسے جو کے خلاف کسی ایک کے خلاف نہیں کی ہے جبکہ میری باروں میں مجھے پتہ ہے کہ وکیلوں کو جو ہے اپریہنڈ کر کے ریسٹ کیا گیا باروں نے اتجاج کر کے جا کے وہاں چھڑوائے ہیں ڈی پیوں نے میں نے خود دو تین جگہے پہ جا کے ناروال میں خود گیا وہاں میں نے دیکھا بلوک کیا ہوا تھا پورا پولیس نے ریٹرنگ آفیسرز کے جو ہے دفاتر کو اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی اور جو آج انہوں نے میرے بیٹے کو خود اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی کے سلسلہ میں جب عدالت سے آیا تو وہاں پولیس والے آئے اور انہوں نے اسے ارسٹ کیا جو اگلے ہی دن باکر نجفی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف ان کی اتکڑیاں کھلوائی گئیں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے نہ صرف کیا گیا بلکہ اس کیس کو قواش کر کے ایف آئی آر کو بھی خارج کر کے لکھا باکر نجفی صاحب جسٹس باکر نجفی صاحب نے کہ یہ بد نیتی پر مبنی ہے اور یہ شخص سانہ ہے اسی تسلسل کا جس میں یہ جو ہے پیروی کر رہے تھے کاغذات نامزدگی کے اخراج کے خلاف اور وہاں جا کے پولیس والے نے یہ کیا ہے تو یہ اس لیے ہمارے پاس اتنی شواہد ہے انشاءاللہ خطر جمعہ رکھے گئے خوصہ صاحب یہ بتا دیئے کہ خوصہ صاحب یہ بتا دیئے بساہر ہم دیکھ رہے کہ سپریم کورٹ عدلیہ تمام تر ادارے جو ہیں ان پر عدم اعتماد کیا جا رہے ہیں اس طرح کی ہم اکثر پریس کانفرنس دیکھتے ہیں الیکشنز کے بعد جب پارٹیز ہار جاتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پارٹی کو بائیکارڈ کا مشورہ دینا زیادہ بہتر حال ہے جی بالکل بائیکارڈ نہیں کرنے دیں گے ہم نے بائیکارڈ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے ایک فراڈ الیکشنز آپ کے سامنے ہوا ہے ہم نے بائیکارڈ انیس سو پچاسی کا دیکھ لیا وہاں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے ہم اس کو کسی قیمت پر فری اینڈ نہیں دیں گے یہی یہ چاہتے ہیں دیکھیں آٹھ فروری کو جو غیض و غضب غم و غصہ عوام کا ہے وہ ووٹ کے دیکھیں آپ کے ٹپے کے شکل میں نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ دو تہائی سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف جیتی نظر آئے گی اور اسی خوف سے یہ الیکشنز بھاگنے کی فرار کوشش کر رہے ہیں کبھی یہ سینٹ سے قرارداد منظور کرواتے ہیں اور کبھی اس طرح کی ہتھکنڈے کرتے ہیں آج سیکرٹری نے اسیفہ دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے کل دیا ہے اب کچھ اچھا ہوا ہے تو کچھ اور دی سنایا سیفے آ رہے ہیں تو ایسے میں ہم بالکل ان کو بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن کو ہم یقینی بنائیں گے کیاٹ فربری کو پارٹی قیادت نے پی ٹی اے کی قیادت نے قاضی پائز اسے صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے جبکہ شیر افضل مروض اپنے بیان پر ابھی بھی قائم ہے آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو بھی اعتماد دیکھیں ہم نے تو آخر نالش ہی نہیں کے پاس لے کے آنی ہے ہم توقع دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویز شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو ملتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دے ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے یہ فیصلے کریں گے اگر یہ تو حادیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جج جو تصال اور ناہلی سے کرے گا وہ بھی دوزق میں جائے گا جو جج کسی اور غلط فیصلہ کسی اور اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزق میں جائے گا صرف ایک ہی جج جو ہے جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تحامتے ہوئے پیسر صاحب یہ بتائیں آج آپ کے جس طرح کی آپ زمال لگائیں اگر پہستان کریں گے صاحب کو بلے کا نشان ملتا تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کل لگا ہوا ہے پشار ہائی کورٹ کی ڈیویجن بینچ میں ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان رسٹور ہوگا پرسوں ادھر اسلام سپریم کورٹ نے بھی اسی شاخصانے کو جو ہے لگا دیا ہے بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ مل کے رہے گا وگرنا بھی ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے پلان بلکل ہے جو میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے خود ساتھ اب یہ بتائیں کہ آپ پہ ذوکار علی بھٹو کے بھی ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے دونوں میں سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے دیکھیں یقینی بات ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کو پابا سلاسل کر کے فانسی دے دی گئی اور وہ بھی ہنری کسنگر کی دھمکی پر امریکہ نے دی کہ ایٹم بوم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اب عمران خان کو ڈانلڈ لو جو ہے وہاں امریکہ کا وہ دھمکی دے رہا ہے اسد مجید کو کہ اگر عمران خان کو نکال دوگے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا اب اگر عمران خان کی وہ سی سائفر وہ بھی راجہ بازار میں ظلفکار لی بھٹو نے لہر آیا تھا اور اس نے نہیں جو ہے وہ چھوڑا تھا پاکستان کے مفاد کو اس میں مقدم رکھ کے جو ہے یہ ایٹم بوم بنایا اور آج ہماری دفاع سیسا پلائی دی باہر ہے اس نے بھی جو ہے عمران خان نے بھی یہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے بھٹو بھی پیپلز پولیٹکس کرتا تھا عمران نے بھی پیپلز پولیٹکس کر کے ان الیکٹیبلز کو فارق کر کے رکھ دیا ہے بھٹو نے بھی کھمبے کو جو ہے ٹکٹ دی تھی تو وہ بن گیا تھا عمران خان کا بھی آج ورکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جیتے گا سو اس لیے عمران خان کو پابا سلاسل ضرور کیا ہے لیکن دیکھیں پابا سلاسل ضرور کیا ہے ہماری غلامی تابداری دیکھیں ہم نے اس کو نکال کے ڈانللو کو ہم نے کہا صرف نکالتے نہیں ہیں ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا اور ہم اس کا کیس بھی اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں کیسے جواب مانگے گی حکومت میں آتی میں کیسے جواب تلبی کریں گی حکومت پی ٹی آئی دیکھیں یہ یہ ڈیموش لکھ دیا سٹرانگ بلیٹنڈ انٹرفیرنس ہے آپ کو بھی پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ عمران خان کو کس سازش کے تحت نکالا گیا ہے مجھے اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں سرے مو صداقت ہوتی تو آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی آج اوورسیز کو کل میں نے ایڈریس کیا ہے نوز امریکہ کے اوورسیز سارے پاکستانی اکٹھے تھے ڈاکٹرز کا بہت بڑا کچھتا نائنٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یقین کیجئے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور کاش کہ ہم انہیں حق دے دیں وہ پاکستان کے سارے کرزے اتار کے رکھ دیں گے تینکیو ویری مچ گوڈ بلیسی اللہ حافظ